سرسید احمد خان تعلیم سے زیادہ تربیت کو اہمیت دیتے تھے ان کے یہاں تعلیم جو ہے وہ سیکنڈری چیز تھی تربیت پہلی چیز تھی ان کی جتنی تقدیریں ہیں جتنے مضامین ہیں جتنے خدبات ہیں اگر آپ کو دیکھیں تو وہ تعلیم و تربیت لفظ استعمال کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تعلیم میرے یہاں دوسری چیز ہے پہلی چیز جو ہے وہ تربیت ہے تو یہ بنیادی طور پر جو ادارہ قائم کیا گیا ہے سرسید احمد خان نے وہ تعلیم و تربیت کے لیے قائم کیا گیا خود تعلیم جو ہے وہ اسی سے تربیت آتی ہے محضب سماج کی اگر تشکیل ہوتی ہے تو اس میں تربیت کا بہت دخل ہوتا ہے تعلیم کا بہت دخل ہوتا ہے تو سرسید نے جب کالیج قائم کیا تو انہوں نے تربیت کے لیے کئی اصول وضع کیے مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ سب میرے کالیج کے اندر بچے جو ہیں اس زمانے میں مسی لگانے کا شوق تھا رنگین کپڑے پہننے کا شوق تھا انہوں نے لباس کی اوپر بھی خیال لکھا اور تیل لگانے پہ بھی رکھا یونیورسٹی کا باقاعدہ کالیج کا اس وقت ایک لباس انہوں نے تیار کیا اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے لیے انہوں نے اپنی جو ہماری اسلامی اقدار ہیں اسلامی روایات ہیں اس کو بھی سامنے رکھا اور سب سے بڑی چیز جو تھی انہوں نے کہا کہ کسی بھی طالب علم کی شخصیت کی نشو نومہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہوتی ہے تربیت گاؤں میں تو اس کے لیے انہوں نے ہورسٹل قائم کیے اور ایک ریزڈینشل سسٹم قائم کیا تو اس ریزڈینشل سسٹم میں تربیت کا بھرپور موقع ملا اور ایک طالب علم کو جو پرسنلٹی کا آل ڈاؤن ڈبلپنٹ ہوتا ہے اس کا سرسید نے بہت خیال لگا کھیل کے گراؤن میں لوگ آپس سے ملتے ہیں محبت سے بات کرتے ہیں سلیخے سے زندگی گزارتے ہیں ایک ڈسپرن پیدا ہوتا ہے کھیل سے بھی پھر انہوں نے لیٹریری کلچل ایکٹیوٹیز کو شروع کیا اس کے بعد انہوں نے اسٹرینشل یونین جو آج کل ہم کہہ رہے ہیں وہ سیڈنس یونین ڈیویٹنگ کلب بنایا تاکہ طالب علم جو ہے وہ وہ ذہن سے ذہن کو ٹکرائے انہوں میں تہذیب پیدا ہو انہوں میں گفتگو کو انداز پیدا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہر طالب علم کو جو بھی ان کے ہوسٹل میں پڑھتا تھا رہتا تھا اس کے لیے نماز کو لازمی بنایا تو نماز سے بھی یہی تھا کہ نماز سے بھی ڈسپرن پیدا ہوتا ہے لڑکوں میں بچوں میں ایک روحانی تربیت پیدا ہوتی ہے غضب آتی ہے اور سرسید کی پورا زور جو تھا آپ اسٹیچی ہال کے بالکل جیسی آپ داخل ہوتے ہیں تو وہاں ایک بہت بڑا پتھر پہ اردو میں لکھا ہوا ہے وہ جو تھیوڑر موریسن یہاں پرسپل تھے انہوں نے مورل ایڈیوکیشن پہ ایک لیکچر دیا سرسید کو وہ لیکچر اتنا پسند آیا کہ اس کا ترجمہ کرایا اور وہ اپنے اسٹیچی ہال کے گریٹ پہ لگایا تاکہ جو بھی بچہ وہاں سے گزرے ہال میں جائے وہ کم سے کم ایک دفعہ اس کے بارے میں پتا چلے کہ ہماری اخلاقی قدریں کیا ہونی چاہیے ہماری تربیت کیسی ہونی چاہیے ہمارا نظریہ کیا ہونی چاہیے اس کا اثر یہ ہوا کہ سر آکلینڈ کولوین جب علیگر آئے انہوں نے ایک بڑی مارکت اللہ رہا تقریر کیا انہوں نے کہا کہ علیگر کی تہذیب کی وجہ سے اس کے تبدل کی وجہ سے یہاں کے طالب علموں کی شائستگی کی وجہ سے ان کی ڈسپرنڈ کی وجہ سے میں پھیڑ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کون سا طالب علم جو ہے علیگر کا ہے علیگر کا طالب علم ہونا جو ہے وہ ایک بہذب سماج کی جو ہے وہ ایک پاسپورٹ ہے یہ بات سر آکلینڈ کولوین نے محسوس کی اور اس کو بیان کیا علامہ اقبال 1907 میں جب لندن جا رہے ہیں یورپ جا رہے ہیں اسٹیڈیز کیلئے تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک جگہ جب جہاز بیچ میں میرا پانی کا جہاز رکا اور مجھے کچھ لڑکیں نظر آئے تو مجھے یہ مشابہ ہوا ان کو مجھے ایسا لگا کہ یہ طالب علم علیگر کے طالب علم تو علیگر کی شہرت جو تھی اس سب سے بڑی شہرت اور وہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت تھی سرسید نے جو نظام وضع کیا انہوں نے کہا کہ تعلیم تو جدید خطوط پر ہوگی لیکن اس کا جو اقامتی نظام ہوگا وہ بالکل ایک قسم کا مشرقی طریقے پر ہوگا وہاں ہر بچے کو نماز پڑھنی ہوگی صبح وقت پر اٹھنا ہوگا اس کو کس طرح کا کھانا کھانا ہے وہ تیکن دیا تھا انہوں نے ڈائننگ ہال ایک سسٹم لاغو کیا گیا کوئی بچہ جو ہے کرتہ پجامہ پہن کے یا چپل پہن کے اس وقت نہیں جا سکتا تھا ڈاکٹر زاکر حسین دے اپنے جب کالیج میں یہاں ایم ایو کالیج میں داخل ہوئے تو انہوں نے لکھا ہے کہ میرا پہلا دن اس یونورسٹی میں اس کالیج میں کیسا گزرا تو انہوں نے کہا کہ میں حالانکہ وہ قائم گن سے آئے تھے اٹاوا کی اسکول میں پڑھتے تھے وہاں سے آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈائننگ روم میں صرف اس لیے دیر ہو گئی کہ مجھے جوتے کا بند باندھنا نہیں آتا تھا اس حد تک سکتی تھی کہ جوتا بھی جو ہے اگر پہنا ہے تو اس کا بند جو ہے وہ آپ سے آنا چاہیے اور کس طریقے سے لباس ہو ڈائننگ ہال کا اپنا سسٹم تھا ہوسٹل کا اپنا سسٹم تھا کلاس روم کا اپنا سسٹم تھا اسپورٹس کا اپنا سسٹم تھا اور سرسید نے بنیادی طور پر سب سے زیادہ جوزور دیا اور انہوں نے ایک لباس رکھ گیا بہت سے یہاں اُس زمانے میں تعلیم جوتی بڑی کم خاندانوں میں تھی مالدار لوگوں میں تھی سرسید نے کہا کہ جب یہاں طالبین پڑھے گا تو یہ پتہ نہ چلے کہ کون غریب ہے کون امیر ہے اور وہ لباس جو ہے جو ڈریس کورٹ ہے وہ ان سب چیزوں کو چھپا دیتا ہے اور سارے لوگوں کو یہ کہ کوئی بہاری ہے کہ کوئی بندالی ہے سرسید ان چیزوں کے اوپر بہت احتیاط بڑھتے تھے اور اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے اسی طرح سرسید پہلے شخص ہے میری نظر میں کہ انہوں نے کبھی بھی جو آج ہمارا ملک اور ہماری مسلم سماج مسالی کے جھگڑوں میں ہے کہ کوئی وہابی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے کوئی بریلوی ہے تو سرسید کے یہاں اس طرح کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ جو اسلام کی بنیادی روح ہے وہ مسلمانوں میں آنی چاہیے اور نوجوانوں کو اس لعاق بنانا چاہیے کہ وہ محضب سماج کے محضب شہری بن سکے اور بعد میں یہ طالب علم اختیار اور اختیار کے حصول کے لیے کام کر سکے بعض لوگوں کا یہ الزام ہے کہ سرسید نے انگریزوں کو ملازمت کے لیے ایک فیکٹری کی ٹائپ کی کھولی اس کو بھی سرسید کے تحریروں سے اور گفتگو سے یہ پتا چلتا ہے مجھے یاد ہے میں آپ پڑھئے ڈاکٹر سرزیہودین کی بائیوگرافی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب میں پڑھتا تھا تو اتفاق سے ان کا اسی طالب علمی کے دور پر ڈیپٹی کلیکٹر میں اپیرمنٹ ہو گیا اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ اس ٹیلیگرام کو لے کے سرسید کے پاس گئے کہ سرسید مجھے شاباشی دیں گے مجھے خوش ہوں گے مجھے گلے لگائیں گے اور میری حوصلہ اوزائی کریں گے اس کے برخلاف جب سرسید سے ملے اور سرسید نے کہا کہ یہ کولیج میں نے گورنمنٹ کی ملازمت کے لیے قائم نہیں کیا تم ایسا کرو زیاد الدین وہ جو تالہ رکھا ہوا ہے وہ وہاں سے اٹھاؤ پہلے کولیج میں تالہ لگاؤ پھر روکری کرنے جاؤ تو یہ بھی بات صاف ہوتی ہے کہ سرسید جو ذہین لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ اس کولیج میں پڑھیں رہیں اور یہاں بچوں کو تعلیم دیں اور یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کا لگڑ جنوستی سے یا امیو کولیج سے یا اس وقت تعلق نہیں تھا سرسید نے ان کے لیے جگائیں دیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے بچوں کے اوپر ان کی شخصیت کے اوپر ان کی ذہنی نیشنما میں بڑا رول پلے کریں حسین حالی بہت سارے مکام تھی وہ ہوسٹل میں رہنا پسند کرتے تھے ایک رات کو کچھ بڑکوں نے میوزک کانفرنس ٹائپ کی کر دی تو وہ ظاہر مولانا تھے ان کو ناغوار گزراوا سرسید کو انہوں نے شکایت کی اور پھر سرسید دکھا کہ ہوسٹل جو ہے وہ ہوسٹل کی زندگی ہونی چاہیے آپ کو تفریح کرنے کا حق ہے لیکن اس طرح کا نہیں کہ آپ میوزک کی وجہ پوری رات پر بات کریں تو ایک ایک چیز کی اوپر سرسید کی نظر تھی اور آج جو ہمارا یہ ثقافتی ادارہ ہے تہذیب کا بہت بڑا مرکز ہے اس کی صرف وجہ یہ اور اسی لئے لوگ جو ہے پوری دنیا سے یہاں آتے تھے پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں بنگال سے لوگ آ رہے ہیں اڑیسہ سے لوگ آ رہے ہیں آسام سے لوگ آ رہے ہیں رنگون سے لوگ آ رہے ہیں اگر آپ اس کو کابل سے یہاں بڑی تعداد میں لڑکے آتے تھے وہ کریکٹر دیکھئے وہ لوگوں کے سامنے بھی یہی مقصد تھا کہ اگر ہم علیگرد پر پڑھیں گے تو ہمارا بچہ جو ہے اس تعلیم تو ہر جگہ تھی یہاں کم سے کم وہ محذب ہوگا یہاں تہذیب ملے گی یہاں اس کو ثقافت ملے گی یہاں اس کا جو اسلامی تشکر سے وہ باقی رہے گا تو یہ سرسیدیت کا بہت بڑا کنٹرویشن ہے مسلم سماج پر اور اس علیگرد برادری پر کہ انہوں نے ایک ایسی نسل تیار کی جہاں جو تہذیب کی پروردہ تھی اور انہوں نے بہت کچھ کیا اب ہم یونیورسٹی کا سو سالہ جشن منا رہے ہیں شروع کر دیا ہے تو ہمیں لوگوں کو چاہیے کہ کم سے کم اپنے طالب علموں میں اس بات کی کوشش کریں اور ان کے اندر ایک میسیج پھیلائیں کہ وہ جہاں بھی جائیں جہاں بھی رہیں کم سے کم وہ جو سرسید نے جو تہذیب کا سبق کہا تھا اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھیں اور عملی زندگی میں اس کو کسی طریقے سے پورا کریں اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ سرسید کو علیگر کو ایک بہت شاندار خدمت ہوگی شاندار خراج عقیدت ہوگی